اسلام علیکم و ملکم کرتا ہوں آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل مدنی آٹو این ٹیکنیکل پر دوستو ہمارے پاس یہ یامہ ہنڈرڈ موٹسیکل کھڑا ہے جتو دوستو اس کے اندر ایشو یہ آرہا ہے کہ جب یہ موٹسیکل ہم آف کرتے ہیں اور تھوڑی دل یہ کھڑا رہتا ہے پندرہ بیس منٹ تو اس کے بعد یہ موٹسیکل سٹارٹ نہیں ہوتا ہے تو آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا آپ کو بروقت نوٹفیکیشن مل سکے تو چلیں دوستوں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم اس کو سٹارٹ کر کے چک کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ موٹسیکل کو ہم نے ککیں لگائی ہیں لیکن یہ موٹسیکل سٹارٹ نہیں ہو تو چوک اٹھا کے بھی ہم نے دیکھا لیکن پھر بھی یہ موٹسیکل سٹارٹ نہیں ہو رہا تو اب سب سے پہلے ہم نے کیا سب سے پہلے ہم اس کی پلک کی یہ تار نکالیں گے اور اس کے کرنڈ کچھے کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا اس کا کرنڈ بھی ماشاءاللہ ٹھیک آ رہا ہے تو اب ہم اس کا پلک کھولیں گے پلک کو ساف کر کے لگائیں گے کیونکہ یامک آپ کو پتہ ہے کہ آئل پلک کی طرف آ جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا پلک کھول کے ساف کریں گے پلک کا گیپ دیکھیں تو بہت کم آ رہا ہے پلک کی گیپ کو ہم تھوڑا سا زیادہ کر دیں گے یہ آپ دیکھیں کم سے کم اتنا پلک کا گیپ ہونا چاہیے تو اب ہم اس کو دوبارہ سے ایجیسٹ کر لیتے ہیں تو دوستو یاما کا کاربوریٹر اس ٹاپے کے اندر ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو کھول لینا ہے یہاں اس کے چار قابلے لگوئے ہیں چاروں قابلوں کو ہم کھول لیں گے چاروں قابلوں کھولنے کے بعد یہاں اوپر کی طرف اس کے یہ پیچ لگوئے ہیں یہاں ایک دو تین پیچ ہیں چار ہوتے ہیں لیکن اس کا ایک گرہ ہوا ہے یہ تینوں پیچ ہم کھول لیں گے اس کے بعد اس کے یہ پائپ ہم نے نکال دینے ہیں اب اس طرف آئیں تو یہاں پہ ایک یہ ربر لگا ہوگا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کو ہم نکال دیں گے پچکس کی مدد سے یہاں اندر کی طرف اس کا ایک نٹ لگا ہوتا ہے اس کو ہم یہاں سے پچکس کر لیں گے یہ یہاں سے لوز ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پچکس اندر کی بھوم رہا ہے اور اس کے بعد کاربوریٹر کی بیک سیٹ پہ ہم پچکس کو رکھیں گے یہاں پہ اس جگہ پہ اور اس کو باہر نکال دیں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کاربوریٹر باہر آ چکا ہے اب ہم اس کی یہ دونوں کیبل کھول لیں گے کیبل کھولنے کے بعد سیڈاڑ کو ہم باہر نکال دیں گے اور یہ چوک والا نٹ ہے اس کو ہم بارہ نمبر کی کی مدد سے کھول لیں گے اب کاربوریٹر کو ہم کھول لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے کرین کریں تاکہ اس کے اندر اگر کوئی کچھرا بغیرہ ہو تو وہ ساف ہو جائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کچھرا ہو گیا اس کے اندر اس پین کو نکالنے کے بعد خلوڑ کامپائر نکال لیں گے اور یہ اس کا نیوٹر وال ہے اب اس کے دونوں جٹ کو ہم نے کھول لینا ہے اب سب سے پہلے کاربوریٹر کو ہم نے اچھی طرح سے واش کر لینا ہے ein quieres کرنے کے بعد شک کرتے ہیں کربوریٹر کو اور اس کے جتنے بھی یہ جٹ وغیرہ ہیں سب کو ہم نے اچھ طرح سے صاف کر لیا ہے کربوریٹر کو اور اس کے جت ہے ان کو اچھی طرح سے ہم نے واش کر لیا واش کرنے کے بعد اگلے پرسیدر یہ کرنا ہے ہے کہ اس کے اندر آپ کو جتنے بھی ہول نظر آتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہاں پہ جتنے بھی ہول آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ یہ اور اس طرف آئے تو یہ ان سب ہول میں اور یہاں ایک اندر بھی ہے جتنے بھی ہول آپ کو اس کے اندر نظر آتے ہیں سب ہول میں اچھی طرح سے آپ نے ائر پریشر لگانا ہے اس کے بعد اس کے یہ دو جٹ ہیں دونوں جٹ کو اچھی طرح سے ائر پریشر لگا کے اندر سے صاف کرنا ہے تو سب سے پہلے میں ان کو ائر پریشر لگا لیتا ہوں جی تو کاربوریٹر کو میں نے ائر پریشر لگا لیا ائر پریشر لگانے کے بعد اس کے جیٹ ہم واپس لگا دیں گے بڑا جیٹ اس جگہ پہ آئے گا جبکہ یہ چھوٹا جیٹ یہاں اس سول میں آئے گا دونوں جیٹ کو لگانے کے بعد اچھی طرح سے ہم ٹائٹ کر دیں گے اب اس کا نیوٹل وال اس کے اندر رکھیں گے یہاں پہ اس کے اوپر ہم فلوڑ لگائیں گے سب سے اینڈ میں اس کی یہ پن لگا دیں گے تو یہاں پہ آپ نے یہ چیز چیک کر لینی ہے کہ یہاں اس کے اندر جو فلوڑ کے اندر جو نیوٹل وال ہے نیوٹل وال کہیں پہ پھنس نہ رہا ہو بلکہ ایزی چڑھ رہا ہو یہ سب کرنے کے بعد ہم اس کا لیول چیک کریں گے لیول چیک کرنے کے بعد اس کو مکمل ایجسٹ کر دیں گے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بائیک اسٹارٹ ہو چکی ہے میں امید کہتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیو کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ اللہ حافظ